ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کی بورڈ اور ماؤس کے بارے میں پڑھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم سکینر کے بارے میں پڑھیں گے سکینر جو ہے یہ بھی انپول ڈوائس ہے اور ساتھ میں ہم ڈیجیٹل کیمرہ اور مایکرو فون کے بارے میں بھی پڑھیں گے سکینر جو ہے انپول ڈوائس ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے لفظوں کو لائنوں کو سکین کرنے کے لیے اور تصویروں کو سکینر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انٹو دا کمپیوٹر میں یعنی کہ آپ جو چیز اس میں رکھ کر سکین کریں گے وہ کمپیوٹر میں آئے گی اگر ایک پکچر جو ہے یا ڈاکومنٹ جو ہے جو اس پر لائنیں لکھی ہیں آپ اس کو سکینر میں رکھتے ہیں اور وہ اس کو سکین کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سکین پر ویسی ہی شو ہوگی یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ اپلے شراثی کارڈ کی فوٹو کاپی کرواتے ہیں اور وہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں اسی طرح سکینر میں جو چیز آپ رکھیں گے وہ کمپیوٹر کی سکین پر بھی آ جائے گی تو یہ کیا کرتا ہے یا پھر ایمج کی کاپی کو کمپیوٹر میں کرتا ہے یہاں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سکینر میں ہم نے ایک پکچر رکھی تھی جو کہ کمپیوٹر پر یعنی سکین پر شو ہونا شروع ہو گئی ڈیجیٹل کیمرہ کیا چیز ہے اڈیجیٹل کیمرہ is an input device یہ input device ہے اس کے ذریعے ہم تصویریں لیتے ہیں it allows a user to take pictures and make videos اور video بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے then store them in the computer اور پھر کمپیوٹر میں save کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے instead of a traditional film you can see a picture on the screen آپ دیکھ سکتے ہیں سکینر پر تصویر بھی of the digital camera digital cameras have built in memory to store images جو ہمارے پاس کیمرے ہیں ان میں کچھ memory ہوتی ہے جس پہ ہماری تصویریں save ہوتی ہیں digital camera provide a feature to delete and edit an image after taking it تو جو digital camera ہے اس کے بعد سے پھر کیا ہوتا ہے کہ تصویریں جو ہیں ان کو آپ added کر سکتے ہیں ان تصویروں کو آپ change کر سکتے ہیں یا پھر ان تصویروں کیا کر سکتے ہیں آپ delete بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں digital camera سے کس طرح تصویر جو ہے وہ کپیوٹر میں ہم نے save کر لی تو ہم جو ہے تار کی مدد سے تصویروں کو کپیوٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں مائکرو فون کے اگر بات کی جائے مائکرو فون is an input device مائکرو فون جو ہے وہ input device ہے it is used to input audio in the computer اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے ہماری آواز کو کپیوٹر میں ڈالنے کے لیے we can record voice using مائکرو فون ہم مائکرو فون کی مدد سے اب آج جو ہے اس کو record کر سکتے ہیں in the computer کمپیوٹر میں مائکرو فون are used to make audio and video calls and chat over the internet اور یہ مائکرو فون جو ہے ہم جب ویڈیو کار کسی کو کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں next کی ویڈیو میں ہم system unit پر بات کریں گے کہ آخر system unit کیا چیز ہے سگارہ سیلے next ویڈیو until then good bye for now